اسلام علیکم پیارے بچوں امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ان دنوں سبق پڑھ رہے ہیں چڑیا اور جگنو یہ آپ کی کتاب کا چودوہ سبق ہے ٹھیک ہے یعنی لیسن نمبر فورٹین تو یہ چڑیا اور جگنو جو ہے یہ ایک کہانی ہے لیکن کونسی کہانی تصویری کہانی جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بولا کہ تصویری کہانی ہم اس کہانی کو کہتے ہیں جو تصویروں کے ذریعے پیش کی گئی ہو یعنی تصویروں کے ذریعے اس کو پیش کیا گیا ہو تو اس کہانی کو ہم کیا کہتے ہیں تصویری کہانی تو پیارے بچوں پہلا منظر جو ہم نے اس میں دیکھا تھا وہ یہ ہے کہ سورج اگ رہا ہے سورج چڑ رہا ہے تو چڑیا بھی اٹھ گئی ہے نا اور وہ اٹھ کر کیا کرنے لگی انگڑائیا لینے لگی اور وہ من ہی من میں کیا بول رہی تھی یہ جو لائنز ہے یہاں پہ یہاں پہ ایک ہے یہاں پہ ہے یہ ورڈز ہے چڑیا کے یہ وہ خود سے ہی بات کر رہی ہے اور وہ اس نے کیا کہا کہ چلو اب کہیں چل کر کھانا تلاش کیا جائے یعنی صبح اٹھ کر وہ کھانے کی تلاش میں نکلی اس والی تصویر تک ہم نے پڑا تھا یعنی جب چڑیا دانا ڈونڈ رہی تھی تو آج ہمیں یہاں سے پڑنا ہے تو پیارے بچوں جب چڑیا اوپر سے اڑ رہی تھی تو اس نے اوپر سے ہی دیکھا کہ نیچے کھیت ہے یہاں پہ بہت سارا کھانا گرا ہوا ہے ٹھیک ہے نا پیارے بچوں تو آپ یہ منظر دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بہت سارے پیڑ ہے پہاڑ ہے نیچے فصل ہے اور یہ فصل کاٹی ہوئی ہے یعنی یہاں پہ جو یہ فصل کاٹی ہوئی ہے اس سے بہت سارا کھانا گر گیا ہے دانے جو گر رہے ہیں یعنی جب آپ کو پتا ہے کہ جب ہم شالی کاٹتے ہیں تو کاٹتے کاٹتے اس سے وہ شالی نہیں گرتے ہیں کیا ہے نا پیارے بچوں وہ گرتے ہیں یعنی جب ہم شالی کاٹتے ہیں تو وہ دانہ جو گر جاتا ہے نیچے وہ پھر چڑیا بغیرہ کا ہوئے کھاتے ہیں تو اسی طرح یہ چڑیا جو ہے اس نے اوپر سے دیکھا کہ نیچے بہت سارے دانے گرے ہوئے ہیں تو یہ خود سے ہی بات کر رہی ہے یہ اپنے من میں ہی بول رہی ہے اہا وہ رہا دانہ یعنی اوپر سے جب اس نے دیکھا کہ نیچے بہت سارے دانے گرے ہوئے ہیں تو اس نے اپنے من میں ہی بولا اہا وہ رہا دانہ ٹھیک تو پھر اس کے بعد ہم دوسری تصویر پہ پہنچ جاتے ہیں ہاں اس والی تصویر پہ تو آپ دیکھ رہے ہیں جب اس نے اوپر سے دیکھا کہ نیچے دانے گرے ہوئے ہیں تو یہ نیچے اتر گئی تو اب یہ کیا کر رہی ہے چڑیا نیچے اتر کر دانا چگنے لگی یعنی اوپر سے دانا جب اس نے دیکھا تو یہ نیچے اتر گئی اسی کھیت میں تو یہ اب کیا کر رہی ہے یہ دانا چگ رہی ہے یہ دانا چگنے میں مصروف ہو گئی اس کے بعد ہم دوسری تصویر پہ پہنچ جاتے ہیں تو اس والی تصویر پہ کیا ہم دیکھتے ہیں اس والی تصویر پہ ہمیں یہ منظر دکھائی دیتا ہے کہ سورج گروب ہونے کو ہے یہ وہ ٹائم ہے جب سورج گروب ہو جاتا ہے یعنی سن سیٹ کا ٹائم سن رائز کے ٹائم تھوڑا یلو سا ہوتا ہے منظر آسمان کا تو وہ سن رائز ہوا اور جب سورج گروب ہونے کو ہوتا ہے تو اس وقت آسمان پہ سرکھی چھائی ہوتی ہے تو اس منظر سے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ سورج گروب ہونے کو ہے سورج گروب ہو رہا ہے لیکن چڑیا کیا کر رہی ہے چڑیا اب تک دانا چگ رہی ہے تو آپ کو پتا ہے پیارے بچوں جب اس نے اپنے ارد گرد بہت سارا دانا دیکھا بہت سارا کھانا دیکھا یہ دانے دیکھے تو یہ اس میں بے فکر ہو گئی ہے پیارے بچوں تو اس نے کیا کیا اس نے بے فکر ہو کر یہ دانا چگ رہی تھی کیا چگ رہی تھی دانا کہ اسے وقت کا اندازہ ہی نہیں رہا تو اس منظر سے ہمیں یہی لگتا ہے کہ یہ بے فکر ہو کر کیا کر رہی ہے دانا چگ رہی ہے یہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے چڑیا بے فکر ہو کر دانا چگتی رہی اسے وقت کا اندازہ نہ رہا یعنی یہ جو چڑیا ہے جب اس نے بہت سارا کھانا اپنے ارد گرد دیکھا تو یہ اس میں مصروف ہو گئی اسے وقت کا اندازہ ہی نہیں ہوا اسے یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ وقت کیسے نکل گیا یہ بس کیا کر رہی تھی یہ پورا دن دانا چگ رہی تھی بے فکر ہو کر یہ دانا چگ رہی تھی تو اسے وقت کا اندازہ ہی نہیں رہا پیارے بچوں آج کے سبق میں اتنا ہی اللہ حافظ